حضرت ابراہیم علیہ السلام سب مشکلوں کو اللہ پر توقل کرتے ہوئے پہلی بات انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو کیسے توقل تھا اور اس حضرت علیہ السلام چھوٹے شرخار بچے کو مکہ میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو بیوی نے پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جواب نہیں دیا دو بار پوچھا تین بار پوچھا تو بیوی نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے بلے جی اللہ کا حکم ہے تو بلے اللہ کا حکم ہے پھر ہمارے لئے اللہ کا پی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ کا فرشتہ آیا کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ کہیں تو آپ کو بچالوں بلے اللہ نے بھیجا ہے بلے نہیں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں بلے میری ضرورت آپ سے نہیں ہے میرے لئے اللہ کا حسبی اللہ نعم الوکیل اللہ تعالی میرے لئے کافی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے صفات اخلاق کے بارے میں وَلَوْ كُنْ تَفَضْضًا غَلِيْغَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاغِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَظَمْ تَفَضَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زبان آپ کی سخت ہوتے ہیں سنگ دل ہوتے یعنی لوگوں کے ساتھ سختی سے بات چیت کرتے زبان غلط استعمال کرتے اور دل آپ کا سخت ہوتا تو لوگ جو آپ کے اطراف میں آ کر جمع ہو رہے ہیں ایمان کی بنا پر لوگ آپ سے بکھر جاتے ہیں فَعْفُ عَنْهُمْ جو لوگ آپ کے پاس ایمان لے کر آئے ہیں انہیں ماف کر دیئے ان کی غلطیوں پر نظر انداز کر دیجئے غلطیوں کو نہیں پکڑنا فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لئے مقفلت کی دعا کیجئے اللہ کی بارکانہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ اور اپنے جو معاملات ہیں ان میں آپ کے پاس جو ایمان والے صحابہ اکرام ان سے مشورہ بھی کیجئے فَإِذَا عَظَمْتَ جب کسی فیصلے پہ آپ رک جائیں فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ اللہ پہ توقل کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کہا توقل کیجئے ابھی شیخ نے ہمیں بتایا اس آیت کے اندر استخارہ نماز کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے استخارہ کی جو نماز ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آدمی اپنے کسی بھی کام کے لیے مثال کے طور پر ورکشاپ کھولنا چاہتا ہے یا کسی سے پیسے لینا چاہتا ہے یا کوئی شادی بیعہ کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہیں رشتہ کرنا ہے کہیں رشتہ لینا ہے یا گھر مکان بنانا ہے یا زمین خریدنا ہے یا کوئی بھی ایسا اہم معاملہ زندگی کا جو آدمی بار بار نہیں کرتا ہے تو ایسے معاملات میں استخارہ کرنا ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں میں کام شروع کرنے جا رہا ہوں اس نے مجھے خیر عطا فرما اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے بھلائی نہیں ہے کامیابی نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے الگ کر دی وہ کام سے مجھے بچا لے یہ دعا ہے اصل میں استخارہ کی تو نبی علیہ السلام کی اس صفات میں کہا کہ اس میں استخارہ کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے کے لیے پوری تناسیت سوچ بچار کرنے کے بعد دعائیں کرنے کے بعد جب اس کا دل مطمئن ہو گیا تو فتوکل علاللہ اللہ پہ توقل کرو اللہ کے حوالے کرو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی استخارہ میں نے کیا کل بھی ایک صاحب میرے سامنے آیا بولے فارغ بھائی میں نے استخارہ کیا مجھے دھاگا مجھے ایسے لگا کہ میری انگلی دھاگے زبندی ہوئی ہے کٹ گئی ہے اور خون نکل رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ارے کسی نے کہا اب ایک کاری ادھر رکھو تو ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے اور کسی نے کچھ کہا کسی نے خواب میں کسی نے کچھ اور چیزوں سے استخارہ کا پتہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں غلط ہیں بھوٹی ہیں دھپوسلی ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں جیسے ایک صاحب نے ایک خاتون نے مجھے فون کر کے بولا مولوی صاحب ہمارے لئے استخارہ آپ کیجئے بولے میں نے کہا کیا استخارہ کرنا ہے بولے ہمارا فلان کام ہے آپ استخارہ کیجئے استخارہ کسی اور کے لئے کوئی اور نہیں کرتا ہے بھوک آپ کو لگی ہے کھانا آپ کھائیں دواء بیمار آپ ہیں دواء آپ کھائیں یہ نہیں کہ میں دواء کھاؤں آپ اچھے ہو جائیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے ضرورت آپ کی ہے وہ آپ استخارہ کریں گے یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی امی آپ استخارہ کیجئے میرے لئے میں ایک ورکشاب خریدنا چاہتا ہوں ایسا نہیں میں کفیل چیند کرنا نقل کفالہ کرنا چاہتا ہوں مولوی صاحب میرا استخارہ کر کے بتائی کہ وہ کفیل اچھا ہے کی نہیں یہ چیزیں غلط ہیں بلکہ استخارہ کس کو کرنا ہے جس کی ضرورت ہے اس کو استخارہ کرنا ہے بھئی ہمیں تو آتا نہیں ہے سیکھئے سیکھنا ہے آپ تو نماز پڑھتے ہیں بلے کہاں جی مولوی صاحب ہم تو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں پھر کیسے ہوگا جب نماز نہیں پڑھیں گے پاوتنی سے استخارہ کرنا سیکھیں گے نہیں دعائیں آپ سیکھیں گے نہیں تو پھر آپ کو معاملہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ سے بھلائی لینا بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو یہ مشکل مسئلہ ہے تو بحرِ قیف استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے دو رکعات نماز پڑھے اور دعا پڑھے دعا پڑھنے کے بعد میں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پہ تَوَكِّلْ کرو اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے جو آدمی اللہ سے درطا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے وہ محسول بھی نہیں کرے گا کہ کہاں سے اس کو رزق کا راستہ اللہ نے بنا دیا ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ہمیں رزق عطا کر سکتا ہے اچانک کہیں سے آجاتا ہے کوئی فرشتہ آجاتا ہے کوئی رحمت والا انسان آجاتا ہے کوئی کہیں نہ کہیں راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بلا کو دور کر دیتا ہے ہماری ضرورت کو پوری کر دیتا ہے ہماری مشکلات کو حل کر دیتا ہے ہمیں رزق کی تنگیتی رزق کی کشاتگی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ سے درتا ہے اس کے لئے چیز اللہ نے فرمائی ہے اور وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ اس کے لئے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ اللہ نے اپنی تمام دین کی باتیں اور تمام زندگی کے فیصلے سب اللہ نے مکمل کر دیئے ہیں قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے تقدیر بنا کے رکھی ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے وہی آپ کو ملنے والا ہے یعنی انسان توقل کب کرنا ہے توقل کرنے کے لئے اسباب کو اختیار کرنا ہے یعنی ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے پڑھائی کرنے میں محنت کرنی ہے خالی توقل کر کے اللہ پہ بیٹھ گیا ایک آدمی سعودی عرب کو آنا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے ویجے کو ڈھوڑنا پڑے گا پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تم جا کے سعودیہ کو آتا ہے خالی توقل کر کے بیٹھنے سے نہیں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ پہ توقل کیا ہے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ پر توقل کر لیا ہے اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں اونٹ کو باندھ کے رکھو پھر اللہ پہ توقل کرو یعنی کسی بھی چیز کی حفاظت کے لئے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے اس کے اسباب اس کی تمام ضرورتوں کو پہلے پوری کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ اللہ پہ توقل کرنا ہے کہا مولی شاہد میں جھر جا رہا ہوں آپ دعا دیجئے کہ ہمارے لئے بچے ہو جائیں شادی ہو گئی کہہ رہے نہیں ابھی نہیں ہو گئی ارے پہلے شادی تو کرنا بھائی شادی کرنے سے پہلے بچوں کی دعائیں کرواتا ہے یہ بات غلط ہے تو اسباب کو پہلے اختیار کرنا اور اسباب کو پورا کرنے کے بعد میں پھر توقل کرنا ہے انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور سب سے بڑے آخری نبی محمد رسول اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پہ توقل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پہ توقل کیسے کرتے ہیں قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی جو داستانی اللہ تعالی ہمیں سناتا ہے اس میں ہمیں یہ توقل کا ہمیں درس ملتا ہے تو میرے بھائیوں ایک حدیث سناتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے اے لوگو اے لوگو میری بات غور سے سنو کہ کوئی بھی چیز ایسی جو تم کو جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے اس کو میں نے آپ کو حکم دیا ہے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اس لئے میں نے پورا وقت تم کو بتا دیا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب لے جائے اور جنت سے دور کر دے اِلَّا وَقَدْ نَحِيتُكُمْ عَنْهُمْ مَگر میں نے تم کو منع کر دیا ہے درا دیا ہے اس بات سے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے میں نے منع کر دیا کام نہیں کرنا ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے اور میں نے منع کر دیا ہے کہ دیکھو یہ کام چھوڑ دو گے تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر ہمیں سکھا دیا اور بتا دیا ہے بس ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو بچا بچا کر لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ پر توقل کرنے کی ضرورت ہے آج دنیا میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں زمین کے اندر ہمارے پیروں کے نیچے آگ کے علاؤ جل رہے ہیں چنگاریاں لگی ہونی ہیں چنگاری آگ بھڑک رہی ہے کب علاؤ پھٹ جائے دنیا کے سارے مسلمان جل اٹھیں اور اسلام اور مسلمانوں کو قتل و غارت کی پوری دنیا میں عام ہو جائے ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّ الرُّوحِ الْأَمِينَ لوگوں سنو خبردار روح الْأَمِينَ روح الْأَمِينَ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہا روح الْأَمِينَ آئے انہوں نے میرے اندر یہ بات ڈال دی ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِن نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ کہا کوئی بھی جبریل علیہ السلام نے میرے اندر یہ وحی ڈال دی مطلب ہے کہ اللہ کی پیغام میرے پاس آیا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق مکھانا دے اپنا رزق پورا کھائے گا نہیں اس کو موت نہیں آئے گی اور فَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَدْرُو لوگوں وَعَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے تو پاکیزہ طریقے سے اللہ سے رزق طلب کرو وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْتَعُ الرِّزْقِ اَن تَطْلُوُهُ بِمَعَاسِ اللَّهِ خبردار رزق کو تمہارے پاس رزق آئے گا مگر جلدی سے نہیں آسانی سے نہیں جب تم رزق طلب کروگے گناہوں کی ذریعے رزق آسانی سے آئے گا نہیں رزق تمہیں ملے گا نہیں جب تم طلب کروگے کیسے گناہوں کے ساتھ یعنی گناہوں کے ساتھ رزق کو ڈھونڈوگے رزق تمہیں آسانی سے ملنے والا نہیں ہے رزق میں تنگیاں مشکلات مسئیبتیں اور پریشانی آتی ہیں جب انسان گناہوں سے رزق طلب کرتا ہے اللہ سے تو گناہوں سے آپ رزق کو مت طلب کرو فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُمَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے رزق حاصل کیا جاتا ہے اس لیے گناہ کرنے سے پہلے آدمی کو اللہ سے درنا چاہئے کہ اس کا رزق چھین لیا جائے گا بہت سارے انسان آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں خاص طور پر کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے جو آدمی گناہ کرتا ہے گناہوں میں ملوث ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کی زندگی میں بڑی پریشانی آتی ہیں بڑی مصیبتیں آتی ہیں بڑی آفتوں سے ہمیشہ دوچار رہتا ہے وہ اور اس کا خاندان پورا کا پورا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرے اور گناہوں سے بچے آپ نے سنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یا غلام اعلموک کلمات لڑکے میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں اس کو غور سے یاد رکھنا احفظ اللہ یحفظک اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجید ہوتی جاہاں کا تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا جب بھی تو مشکل میں ہوگا جب بھی تجھے ضرورت ہوگی اللہ تیرے سامنے ہوگا وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب تجھے مانگنا ہوگا تو صرف اللہ سے مانگنا کیونکہ رزق کا دینے والا اور کشادگی کا دینے والا اور بے نیازی دولت مند بنانے والا اور شفاہ دینے والا بیماریوں سے اور مصیبتوں کو دور کرنے والا دشمنوں سے بچانے والا اور ہر چیز صرف اللہ عز و جل کی ذات سے ہوتی ہے کسی سے نہیں اس لئے اللہ کی نبی نے کہا وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگو دوستو دنیا میں لوگ اللہ پہ توقع چھوڑ کر ہم سمجھنے یہ ہمیں بچائے گا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا نہیں بلکہ ایک مومن کے لئے چاہیے وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں یعنی مدد مانگنا مدد اللہ کی ہو تو ہم اللہ سے عبادت کر سکتے ہیں اللہ سے توقل کر سکتے ہیں تو مدد کے لئے جو راستے اللہ نے ہمارے لئے رکھے ہیں وہ تمام راستوں کو اپنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ جَانْ لُو لَوِجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيِّنَ جانْ لُو خبردار پوری دنیا کی امت جمع ہو جائے اور تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے وَلَيْنْفَعُوكَ ہرگز تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے إِلَّا بِشَيِّنْ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ مگر اتنا ہی تم کو فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے تم کو فائدہ پہنچنا تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے اور فرمایا وَعَلَمْ جَانْ لُو اس بات کو وَلَا بِجْتَمْعَتِ الْأُمَّةُ وَلَا يَدُرُّوكَ پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وَلَا يَدُرُّوكَ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے إِلَّا بِشَيِّنْ خَدْ قَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہاری مقدر میں نقصان پہنچنا لکھا ہے جان لو روفی عدل اقلام قلم اٹھا لیے گئے یعنی قلم لکھے بند کر دیئے وَجُفَّتِ الصُحُف وَجَفَّتِ الصُحُف اور جو صحیفہ ہے وہ سوک